موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عباده اللذین استفاء اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریکلہ واشہد ان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمد مجید اما بعد ناجنے کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مستقل موضوع یعنی نورِ ہدایت اس پر گفتگو ہوتی ہے اللہ کی توفیق سے اور قرآن حکیم کا مسلسل متعلیہ جاری ہے اس موضوع کے تحت خواہش اور دعا یہ ہے کوشش یہ ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی قرآن حکیم سے عطا فرما دے تاکہ ہم اس سے اپنے کردار کو منور کر سکیں اور اگر ہمارے کردار اس روشنی سے اور اس نورِ ہدایت سے منور ہو گئے تو انشاءاللہ میں اور آپ ہم سب دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق اتا فرمائے ناظرین کرام اسی دعا کے ساتھ آج آغاز ہو رہا ہے گفتگو کا سورہ نساء کی آیت نمبر تین تیسے ناظرین کرام آیت نمبر تین تیسے اس سے ماہ قبل کی آیات اور اس سے ماہ بعد کی آیات ان تمام آیات میں اللہ کریم نے حسن معاشرت کے متعلق احکامات دیئے ہیں اس کے بارے میں پہلے بھی گفتگو ہو چکی کہ آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر تین تالیس یعنی سورہ نساء کا جو پہلا حصہ ہے اس میں سارے کے سارے احکام وہ معاشرتی احکام ہیں اور ان پہلوں سے متعلق ہیں جو بالعموم یعنی عرب کے معاشرے میں مفقود تھے یا ان کے بارے میں رہتی دنیا تک رہنمائی ضروری تھی کہ تاکہ لوگ معاشرتی اعتبار سے ایک بہترین قسم کی زندگی گزار سکیں جہاں ان کا تعلق آخرت کے عجر کے ساتھ ہے اور آخرت کے سواب و سزا کے ساتھ ہے اسی طرح ان کا تعلق بہترین معاشرتی تشکیل کے ساتھ بھی ہے پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کے ساتھ بھی ہے لہٰذا اسلامی طرز زندگی اپنانے کے لیے اور ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے اسلام یہ احکام دیتا ہے ناجدین کرام آیت نمبر بتیس جو آج کی زیر مطالع آیت سے ما قبل کی آیت ہے اس میں ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ پروگرام میں کہ ایک احساس تھا خواتین کا جن کے بارے میں حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا کہ بہت سارے معاملات ہیں جن میں مردوں کو اللہ تعالی کی طرف سے فطری طور پر تفوق اور برتری حاصل ہے وہ جو فطری فوقیت ہے یا تفوق ہے اس کے بارے میں عورتیں بیچاری کیا کریں وہ تو گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں وہ تو جہاد پہ نہیں جا سکتی ہیں وہ تو جا کے شہادت کا مرتبہ حاصل نہیں کر سکتی ہیں اور مرد جو ہیں وہ بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں جو عورتیں نہیں کر سکتی ہیں تو وہ کیا کریں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو فطری طور پر خداداد کوئی صلاحیت ہو یا خداداد فوقیت ہو اس پر حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک دوسری پر حسد نہ کرو یہ حسد کا لفظ میں اس لئے استعمال کر رہا ہوں ناظرین کرام کہ اسی سورہ نساء کی آیت نمبر چون کے اندر ام یحسدون الناس کیا لوگ لوگوں سے حسد کرتے ہیں علا ما آتاہم اللہ من فضلہی اس بات پر جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو آتا کیا ہو لہٰذا بہت تفصیل سے گفتگو ما قبل کا پرورام جو ہمارا اس سے گزشتا پرورام تھا اس میں ہو چکی کہ اللہ تعالی نے فطری طور پر بہت ساری فوقیتیں دی ہوتی ہیں تو کسی فوقیت اور وہ جو بھی کوئی فوقیت اللہ تعالی نے دیا یا صلاحیت دی ہوئی ہے اس کی بنیاد پر آخرت کی کوئی فضلت نہیں ملتی آخرت کی فضلت ملتی ہے تقوی کی بنیاد پر عمل کی بنیاد پر اور جو بھی انسان نیکی کرتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمْ مَقْتَسَبُو مردوں کے لئے بھی حصہ ہے جو بھی وہ نیکی کمائیں اقتصاب اور قسم کا جو لفظ ہے ناظرین کے نام وہ پورے قرآن میں سوائے ایک آدم مقام کے وہ کمائی صرف اور صرف نیکیوں کی کمائی کے لئے استعمال ہوا ہے بلعموم اللہ تعالی نے کمائی کا مطلب ہی یہ فرمایا ہے کمائی کا مانا ہی فرمایا ہے کہ جو لوگ آخرت کے لئے نیکی کماتے ہیں لہٰذا جو بھی نیکی کمائے گا اس کا مطلب دنیا کا مال کمانا نہیں ہے اگرچہ بعض لوگوں نے اس سے مراد دنیا کی کمائی بھی لیا ہے کہ مرد اگر دنیا کی کمائی کرنا چاہے تو اس کا حصہ ان کے لئے ہے عورت اگر دنیا کی کمائی کرنا چاہے تو اس کا حصہ ہے تو یہ بھی مانا اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو لے لے اگرچہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب اخروی اعتبار سے جو بھی کمائی ہوگی وہ انسان کو ملے گی چاہے وہ عورت ہو مختلف دائرہ دائرہ ہائیکار بنائے ہیں ہر ایک اپنے دائرہ کار کے مطابق اللہ کے ہاں جواب دے ہے کسی کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی ہے تو اس کے بارے میں جواب دے ہے کسی کو اللہ تعالیٰ نے مفلوق حال دی دی ہے تو اس کے بارے میں جواب دے ہے ہر ایک کا امتحان مختلف ہے اللہ کسی کو دے کے آزماتا ہے کسی سے چھین کے آزماتا ہے اس کی پرفارمنس کے اعتبار سے وہ اپنی فضیلت حاصل کر سکتا ہے اس لئے فرمایا اللہ سے ان کا فضل تلاش کرو اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے جیسے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ نے تو امتحان کرنا ہے جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے جو کسی کو ملا ہی نہیں اس میں امتحان نہیں ہے امتحان اس میں ہے جو ملا ہے جیسا اللہ نے حصہ بنایا ہے کمائی میں ہر مرد اپنی کمائی کے ذریعے سے فوقیت اور فضیلت حاصل کرسکتا ہے ہر عورت اپنی کمائی کے ذریعے سے یعنی نیکیاں کم آ کر فوقیت اور فضیلت حاصل کرسکتا ہے تو اسی طرح اللہ تعالی نے وراست میں بھی اسی طرح عصہ رکھا ہے وَلِكُلِّن جَعَلْنَا مَوَالِيَ اللہ تعالیٰ نے وہ رسحابی منائے ہیں اسی طرح سے موالی ناظرین کرام مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے دوست کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے چچازاد کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے پڑوس کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے مختلف معنوں میں یہ استعمال ہوا ہے اور اس کا ایک معنی وہ رسا بھی ہے لہٰذا ہر ایک کے اللہ نے وہ رسا بنائے ہیں مرد ہو یا عورت ہو وہ اس کے بھی وہ رسا بنائے ہیں اور جن کو وہ رسا بنائے ہیں وہ مرد اور عورتیں دونوں کی وراثت ہے البتہ وراثت کے حصے مقرر کر دئیے گئے ہیں ہم نے شروع میں پڑھ لیا سورہ نساء کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے وراست کے حصے مقرر کر دی ہیں اس میں عورتوں کو بھی حصہ رکھا ہے بردوں کو بھی رکھا ہے کس کا کتنا حصہ بنتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے کہ کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے لہذا اللہ تعالیٰ نے جو خالق اور مالک ہے وہ ہماری فطرت کو بھی جانتا ہے ہماری ذمہ داریوں کو بھی جانتا ہے اس نے اس کے مطابق یہ حصے بنا لیے ہیں لہذا سب کا ایک کھلا میدان ہے اس دائرہ کار میں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا میں نے عرض کیا ناظرین کی نام کہ اقتصاب یا قصب سے مراد نیکیاں کمانا ہے لیکن اگر کوئی شخص اس سے مراد دنیا کی کمائی بھی لے لے کہ کوئی عورت کاروبار کر سکتی ہے یا عورت نوکری کر سکتی ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح مرد نوکرییاں کر سکتے ہیں اس طرح عورتیں نوکرییاں کر سکتی ہیں جس طرح مرد کاروبار کر سکتے ہیں اس طرح سے عورتیں کاروبار کر سکتی ہیں ویسے تو اس کا مانا نیکیاں کا مانا ہے لیکن اگر اس سے مراد دنیا کی کمائی بھی لیا جائے تو ناجرین کرام اس میں بھی کوئی مزائقہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کاروبار کرنے سے منع نہیں فرمایا البتہ ان کا دائرہ کار گھر ہے وَقَرْنَ فِي بُعِوْتِكُنَّ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سورہ احضاب کے اندر کہ ان کا دائرہ کار تو گھر ہے ان کو گھر میں بیٹھا رہنا چاہیے لیکن اگر کوئی عورت کاروبار کرنا چاہتی ہے یا کوئی نوکری بغیرہ کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنے ہجاب کے اندر اپنے وقار کے اندر رہتے ہوئے اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے اور اپنی نسوانیت کو گوائے بغیر وہ اگر کاروبار کرنا چاہتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور شریعت اس کے اوپر کوئی پابندی آئید نہیں کرتی البتہ عورت جو ہے وہ اگر اپنی نسوانیت گوا بیٹھے یا پھر اپنے ان حدود کو پامال کر بیٹھے جو اس کی نسوانیت کے ذریعے ضروری ہیں جو شریعت اسلامیہ نے پابندیاں لگائی ہیں اس کے اوپر بطور عورت کے اگر وہ ان پابندیوں کو پامال کر دے تو پھر وہ کاروبار کرے یا نہ کرے نوکری کرے نہ کرے اس کا وہ پابندیوں کو پامال کرنا وہ بجائے خود گناہ ہے لہٰذا اگر ان کی پابندی کرتے ہوئے وہ کاروبار یا نوکری کرنا چاہتی ہے تو شریعت اس کے بارے میں قطن اس کو منع نہیں کرتی وَلِكُلِّن جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَقَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ جو بھی والدین یا رشتدار چھوڑ جائیں اس میں ہم نے ہر ایک کو حصے دیئے ہیں ہر ایک کے لیے وارث مقرر کیے ہیں وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ اور جن لوگوں کو کے ساتھ تمہارے معاہدے ہو چکے ہیں جن لوگ کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد کیے ہوئے ہیں فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ان کو بھی ان کا حصہ دو اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَهِدَىٰ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے اب ناظرین کریم اس سے کیا مراد ہے جن کے ساتھ تمہارے معاہدے ہو چکے ہیں بعض لوگوں نے تو اس کو خاص معاہدہ اس سے مراد لیا ہے کہ جو معاخات کا معاہدہ ہوا تھا معاخات سے مراد بھائی چارے کا معاہدہ جب مسلمان حجرت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت سارے اہل ایمان حجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ کے اندر وہاں کے جو مقامی مسلمان تھے انہوں نے ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کے ساتھ ایک آپس میں معاخات اور بھائی چارگی کا معاہدہ کر لیا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ کی طرف سے یہ حکام آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو معاخات کرائی تھی یعنی بھائی چارگی کروائی تھی ایک کو ایک کا بھائی بنایا تھا تو ان کو ہر طرح سے ایک دوسرے کی جائدات میں حصہ دار قرار دیا تھا لہٰذا اس وقت وراست کے حکام بھی نہیں آئے تھے تو وہ جو معاخات کا معاہدہ تھا بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو سے مراد وہ معاہدہ ہے فاتوہم نصیبہم کہ وہ جو پہلے سے معاہدہ ہو چکا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ان کو دو لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد وہ معاہدہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد کوئی اور معاہدہ ہے کسی کے ساتھ بھی کوئی معاہدہ ہوا ہو کوئی چیز لینے دینے کا تو اہد کو تو ہر صورت میں پورا کرنا ہے کہ وہ تو ان الاحدہ کانا مسئولہ قرآن کہتا ہے وعدہ تو قیامت والے دن پوچھا جائے گا لہٰذا وعدہ کسی بھی قسم کا ہو تو وراست پوری کرنے سے پہلے وہ وعدہ پورا کرنا ضروری ہے کوئی بھی شخص وراست تقسیم کرتا ہے تو قرآن نے جہاں ہم نے وراست کی آیات کے اندر پڑھا کہ جہاں بھی وراست کا حصہ مقرر کیا ہے تو کہا ہے کہ پہلے وسیعت کی کوئی معاملہ ہو تو وہ نکالنا ہے یا اس کے اوپر کوئی کرز ہو تو اس کو نکالنا ہے بعد میں وراست تقسیم کرنی ہے تو اگر کسی کا کسی کے ساتھ معاہدہ ہو کوئی لینے دینے کا تو وہ معاہدہ بھی کرز کی طرح ہے اس کو پہلے نکالنا ہے اور پھر بعد میں اس کو خرچ کرنا ہے لیکن جہاں تک بات ہے اگر ہم اس سے مراد لیں گے مغاخات وغیرہ یا کوئی اور تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حصہ دار مستقل رہیں گے بلکہ اگر کوئی معاہدہ پہلے سے وجود ہے تو اس کو آپ دے دیں اس کا اس معاہدے کی مطابق اس کو دے دیں باقی آئندہ کے لیے جو وراست ہے وہ وراست کے حصوں کے مطابق ہوگی وَأُلُّ الْأَرْحَامِ بَعَدُهُمْ أَوْلَى بِبَعْدُ جب یہ حکم آ گیا کہ جو رشتہ دار ہیں وہ زیادہ حق دار ہیں لہذا ہر قسم کی جو ماہ قبل اور وہ بھائی چارگی کی وجہ سے جو وراست میں کوئی حصہ داری کا امکان تھا وہ ختم ہو گیا اور اب آئندہ جو ہے وہ صرف رشتہ داری کی بنیاد پر ہوگا خونی رشتہ داری کی بنیاد پر اس کے حصے مقرر کر دئیے گئے البتہ معاہدہ اگر ہو تو وہ معاہدہ پورا کرنا ضروری ہے اس حکم کا صرف یہی معنی ہے یعنی معاشرے کے اندر کوئی ایسا فساد اور بگاڑ پیدا نہ ہو کہ آپ وراست کا بہانہ بنا کر کہ اب جو حصے مقرر ہیں لہذا آپ معاہدے کی پابندی نہ کریں اگر کوئی بھی لینے دینے کا معاہدہ کیا وہ ہو تو وہ دینے والے کے ذمہ جس نے دینے کا معاہدہ کیا ہو وہ بطور قرض کے ہے اور جب تک وہ قرض ادا نہیں ہوتا وہ اس کے ذمہ رہے گا اللہ اکبر ناظرین اکرام یہ بڑی ہی اہم آیت ہے آیت نمبر چونتیس اور اس کو مفاہیم کے اعتبار سے ایک سمندر ہے اس کے اندر اور پورا ایک معاشرتی سسٹم کو معاشرتی نظام کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سمو دیا ہے کہ کچھ تو اشارے تھے معاشرتی نظام کو اس کو قائم کرنے کے لیے اور معاشرتی نظام جب ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں ناظرین اکرام تو معاشرے کا بنیادی جو یونٹ ہے جو معاشرے کی بنیادی اکائی ہے وہ خاندان ہے اور خاندان کی بنیاد زوجین کا تعلق ہے میاں بیوی کا تعلق ہے جو نکاح کے عمل سے وجود پذیر ہوتا ہے تو اس سب کے بارے میں شریعت نے بڑی تفصیل سے حکامات دیئے ہیں کہ نکاح کیسے ہوتا ہے نکاح کے حکام کیا ہیں اس کے مختلف پہلو کیا ہیں اس کی شرائط کیا ہیں اس کی پری ریکوزٹس کیا ہیں اور کون سے اس کے عاداب ہیں اس کی ساری تفصیلات قرآن نے بیان کی پھر اگر نکاح کو توڑنے کا کوئی موقع آ جائے یا نکاح کے ٹوٹنے کا موقع آ جائے تو اس کو توڑنے سے کیسے بچانا ہے اور ٹوٹنے سے کیسے بچانا ہے اس کے لئے بھی بڑی ہی تفصیل سے پھر اگر وہ ناگزیر ہو جائے کوئی ناگزیر وجوہات ہوں تو طلاق کی صورت کیسے ہوگی اس کی بھی ساری تفصیلات قرآن نے سورہ بغرہ کے اندر بھی ہم پڑھائے ہیں یہاں سورہ نساء کے اندر بھی اللہ تعالی نے اس کی بڑی تفصیلات دیں سورہ طلاق کے اندر بھی آگے جائیں گے تو سورہ طلاق کے اندر بھی یہ تفصیلات آتی ہیں ناظرین کے نام بات یہ ہے کہ اس قدر تفصیل بیان کر کے پورا معاشرتی نظام سمجھا دیا گیا اب یہاں اس پورے معاشرتی نظام کا جو ڈھانچہ تیار ہوتا ہے ان ساری تفصیلات سے اس طرح کا نکاح ہوگا اس طرح سے بہمی رشتہ ہوگا زوجین کا تعلق بنے گا زوجین کا تعلق بننے سے خاندان بنے گا خاندان سے پھر آگے سورہ نساء کی ابتدا میں ہم نے پڑھا پہلی آیت کہ یا ایوالناس اتقو ربکم اللذی خلقاکم من نفس واحدا وخلقا منہا زوجہا وبثا منہما رجالا کثیروں ونساء کہ اس ذات سے ڈرو اس پالنہار سے ڈرو کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اس جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اب یہ میاں بیوی سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مرد اور عورتیں زمین میں پھیلا دیئے اب مرد اور عورت کا تعلق بنتا ہے تو پھر آگے تناسل کا سلسلہ نسل کو آگے بڑھانے کا ایک سلسلہ چلتا ہے خاندان وجود پذیر ہوتا ہے خاندان سے پھر معاشرے بنتے ہیں جب بہمی طور پر مل جل کر پورے خاندان رہتے ہیں اب اس خاندان کا جو بنیادی اٹھان ہے جب تک اس کے خد و خال تیہ نہ کیے جائے تو اسلامی طرز زندگی تیہ نہیں ہو سکتا اسلامی طرز زندگی کی وضاحت نہیں ہو سکتی ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل نہیں ہو سکتی اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری اٹھان اور پورا دھانچہ بتا دیا اس دھانچے میں چند اشارات پہلے بھی تھے کہ جو شوہر ہے اس کو بھی حقوق ہیں اور بیوی جو ہے اس کے بھی حقوق ہیں دونوں کے حقوق کا خیال رکھا جانا چاہئے لیکن سورہ باقرہ میں پڑھائے ہیں کہ حق تو حقوق اسی طرح کے ہیں جس طرح کے مردوں کے پاس حقوق ہیں اسی طرح عورتوں کے پاس بھی حقوق ہیں عورتوں کی ذمہ داریاں ہیں جیسے اسی طرح اس کے حقوق بھی ہیں لیکن مردوں کے لیے ایک درجہ فوقیت ہے درجہ جب کہتے ہیں ناظرین اکرام یہ جو سیڑھی ہوتی نا تو سیڑھی میں سٹیپس ہوتے ہیں اوپر چڑھنے کی سیڑھی تو جو اوپر چڑھنے کے لیے قدم سے ایک سٹیپ سے دوسرا سٹیپ ہوتا ہے تو اس کو درجہ کہتے ہیں اور یعنی اوپر کی طرف تو ولن رجال علیہنہ داراجہ عورتوں کے اوپر مردوں کو ایک درجہ فوقیت حاصل ہے یہ اشارہ تھا یہ بتانے کے لیے کہ معاشرتی نظام میں ڈرائیونگ ویل کون ہوگا پیچھے آیت نمبر بتیس میں ہم پڑھائے وَلَا تَتَمَنَّو بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعَدَكُمْ عَلَى بَعَد اس بات پر ایک دوسرے کے اوپر جو اللہ نے فوقیت دی ہے اس کے لیے تمنہ نہ کرو ارزو نہ کرو حسد نہ کرو ایک دوسرے کے ساتھ کہ اللہ تعالی نے اس کو کیوں فوقیت دی ہے نہیں اس کا ایک دائرہ کار ہے فوقیت دی ہے تو وہ اپنا امتحان دے گا ہمیں فوقیت نہیں دی تو ہمارا اپنا امتحان ہے ہماری اپنی کارکردگی جانچی جائے گی ہمارے اپنے دائرہ کار میں ان کی کارکردگی جانچی جائے گی ان کے دائرے کار میں لہذا کسی کو کسی پر حسد نہیں کرنا چاہیے اور کسی کو کسی بات پر خوش نہیں ہونا چاہیے مجھے دے دی ہے اس کو نہیں دی اس پر خوشی کی کیا بات ہے آپ کی ذمہ داری بڑی ہے آپ کا امتحان بڑا ہے جس کو نہیں دی وہ خوش ہو کہ مجھے اللہ تعالی نے امتحان چھوٹا رکھا ہے مجھے اگر نہیں دی تو میں چھوٹے امتحان میں ہوں جس کو اللہ تعالی نے کچھ دیا ہے تو وہ بڑے امتحان میں ہے لہذا فرمائے اس میں حسد کرنے کی کوئی بات نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کی جھگڑنے کی یا یہ عرضو کرنا کہ اس کو کیوں ملا ہے ایسی کوئی بات یہ بھی ایک اشارہ تھا اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ بات حضرت ام سلمہ ام الممنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سوال کے جواب میں تھی کہ اللہ تعالی نے مردوں اور عورتوں میں یہ فرق کیوں رکھا ہے فرمائے کوئی فرق نہیں فضیرت حاصل کرنے کے لئے اللہ کا فضل تلاش کرو اللہ کے فضل کی دعا کرو اپنے اپنے دائرہ کار میں محنت کرو یہاں آکے اس سسٹم کو اس خد و خال کو اس پورے اسلامی طرز زندگی کے اسلام معاشرت کے بنیادی یونٹ کے کو بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ اب مرد اور عورت کا آپس میں تعلق کیسے ہوگا یہ خاندان کا یہ یونٹ اس کی ورکنگ کیسے ہوگی اس کی فنکشننگ کیسے ہوگی فرمایا ایسے فنکشننگ ہوگی کہ الرجال قوامون علی النساء اللہ اکبر کہ یہ جو مرد ہیں نا یہ عورتوں کے اوپر نگران اور حاکم ہیں قوام ناظرین اکرام قوام کا مطلب ہوتا ہے قائم رکھنے والا اور اگر قوام قامہ بھی آئے ساتھ با کا لاحقہ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو قائم کرنا اور اگر اس کے ساتھ علا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر قائم ہونا تو اس کا مطلب ہے مرد جو ہیں وہ عورتوں کے اوپر حاکم اور نگران ہے گویا گھر کا سربراہ تیع ہو گیا گھر کا سربراہ کون ہے وہ مرد ہے اس کی وجہ بھی ساتھ بتا دی کہ اس کو سربراہ کیوں بنایا ہے سربراہ اس لیے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھے ایک تو فیزیکل سٹرکچر کا فرق ہے ناظرین اکرام مرد اور عورت کا اللہ نے فیزیکل سٹرکچر مختلف بنایا پھر اللہ تعالیٰ نے تفکر کی قوت بھی مختلف دی ہے جو سوچ کی طاقت اللہ نے مرد کو دی ہے وہ عورت کو نہیں دی جو عورت کو دی ہے وہ مرد کو نہیں دی بہت سارے معاملات میں عورت مرد سے زیادہ تیز واقع ہوتی ہے بہت سارے معاملات میں مرد عورت سے تیز واقع ہوتا ہے اپنی سوچ میں اپنے خیالات میں اور بنانے والا جانتا ہے خالق جانتا ہے کہ کون سا معاملہ کس کا بہتر ہے اور کون سا معاملہ کس کام آئے گا لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی نفسیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے مرد اور عورت کی جس سٹرکچر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم فرما دی کہ رجال و قوامون علی النساء یہ جو مرد ہیں یہ حاکم ہوں گے یہ سیٹ اپ بنے گا گھر کا کیسے چلے گا گھر کہ یہ نگران ہوں گے انہوں نے ساری اس گھر کی نگرانی کرنی ہے اور نگران کا ناظرین اکرام نگران کا مطلب ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہے یعنی صرف یوں نہیں ہے کہ وہ حکمران ہے حکمران نہیں ہے مسئول ہے ذمہ دار جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مرد ہے نا یہ گھر کا راعی ہے راعی جیسے فرما کلکم راعیم و کلکم مسئولن الرائیتی نگرانی ہوتی ہے اس کے ایک راعیت ہوتی ہے وہ اپنی راعیت کا حکمران ہوتا ہے اور کوئی شخص اگر کوئی اختیار کہیں نہ رکھتا ہو تو اپنے جسم کا وہ بادشاہ ہوتا ہے اس کا یہ جسم اس کی راعیت ہوتا ہے و کلکم راعیم و کلکم مسئولن الرائیتی اور اس کی جو بھی رائیت ہے جو اس کے محتحت ہے اس کے بارے میں اس سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا اب مرد جب حکمران بن رہا ہے گھر کا اور الرجال و قوامون علی النساء بتایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے مرد مسئول ہے گھر کے معاملات کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا قیامت والے دن کہ یہ جو گھر کے معاملات کے بارے میں گھر کی ذمہ داریوں کے حوالے سے اگر اس نے کوئی گڑھ بڑھ کی اگر اس نے کوئی اس میں کوتا ہی کی تو اس سے پوچھا جائے گا مرد سے اب دو باتیں دو وجوہات بھی سات قرآن نے بتا دی اس کا مطلب یہ نہیں ہے فوقیت ہے مرد کو عورت پر فوقیت ہے یہ نہیں بتا جا رہا حاکم ہے یہ دائرہ کار کی بات ہے اور باقی رہی بات فضیلت حاصل کرنے کی تو عورت کا دائرہ کار گھر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندرس کی وضاحت فرمائی کہ جو عورت ہے وہ رائیہ ہے وہ نگران ہے فی بیت زوجی ہے وہ گھر کی ملکہ ہے اور وحی مسئولتن انہا وہ پوچھی اس سے پوچھا جائے گا وہ مسئولہ ہے اس کے بارے میں یعنی گھر کے اندر اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس کی مسئولہ وہ ہے اور گھر کا اوورال نگران کون ہے وہ مرد ہے ار رجال و قوامون علی النساء اس کی وجہ قرآن کہتا ہے کہ اس لئے بما فضل اللہ باعدہم علا بعد ایک تو فیزیکل سٹرکچر خیالات قوت حافظہ طاقت مختلف چیزیں ہیں قوت فیصلہ ہے یہ اللہ تعالی نے جو فیزیکل سٹرکچر میں فطری اعتبار سے جو اللہ نے مرد کو عورت پر فوقیت اور فضیلت دی ہے جو فطری تفوق ہے جس کا ذکر آیت نمبر بتیس میں ہوا کہ اس کے بارے میں خواہ بخواہ یہ تمنا نہ کرو کہ اس کو فطری طور پر اللہ تعالی نے یہ صلاحیت کیوں دی ہے اور مجھے یہ صلاحیت کیوں نہیں دی جو تمہارا دائرہ کار ہے اس کو تمہاری صلاحیت دی ہوئی ہے جو اس کا دائرہ کار ہے اس کو صلاحیت دی ہوئی ہے لہذا نہ مرد عورتوں کے بارے میں ایسی بات کہیں نہ عورتیں مردوں کے بارے میں ایسی بات کہیں ہر ایک کون کے دائرہ کار کے بارے میں مطابق ہر ایک کون کے دائرہ کار کے مطابق اللہ تعالی نے صلاحیت دی ہوئی ہے فرمایا کہ دو وجوہات ہیں ایک تو بما فضل اللہ باعدہم علا بعد اللہ نے جو فضیلت و فقیت دی ہے اس کی وجہ ہے دوسری وجہ یہ دوسری بات یہ ہے کہ ہر طرح کے خرچ کا ذمہ دار وہ مرد ہے گھر میں جو خرچ کرے گا عورت ذمہ دار نہیں ہے عورت خرچ کرنے کی ذمہ دار ہے مرد کی پاکٹ ہوگی خرچ کرے گی عورت اب دیکھیں کیسا شاندار دائرہ کار دیا ہے عورت کو کہ کما کے وہ لائے گا خرچ یہ کرے گی وہ کما کے لائے نان و نفقہ گھر میں دے گھر کا خرچہ بھی دے اس کے کپڑے وغیرہ پہننے کے لئے بھی اس کے گھر کا سسٹم چلانے کے لئے بھی اور جتنے بھی اس کی ضرورتیں ہیں ضروریات زندگی پورا کرنے کے لئے ذمہ دار کس کو بنایا ہے مرد کو چونکہ وہ کما کے لانے کا بھی ذمہ دار ہے فرما ہے جو انہوں نے خرچ کیا ہے اپنی مالوں میں سے یہ ایک وجہ ہے اور دوسرا فطری طور پر جو اللہ تعالی نے اس کو فوقیت عطا فرمائی ہے یہ دو وجوہات ہیں تاسیس کا ذمہ دار مرد کو دیا ہے اب ظاہر اللہ نے مرد کی فطرت میں اقدام رکھا ہے عورت کی فطرت میں اللہ نے گریز رکھا ہے مرد ہمیشہ اقدام کرتا ہے مرد اس گھر کی تاسیس کا ذمہ دار ہے اور آپ کسی عورت کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائے جا سکتا ہے اس بات کا کہ اس نے گھر کا سسٹم کیوں نہیں بنایا گھر کو قائم کیوں نہیں کیا گھر کے معاملات کیوں نہیں سیدھے کیے گھر کے اندر کے معاملات سیدھے نہیں ہوئے تو اس کی ذمہ دار عورت ہے اور گھر کو اوورال سیٹ اپ بنانے میں گھر کو تعمیر کرنے میں گھر کو ایک عورت کو گھر فراہم کرنے میں اس سارے ذمہ داری مرد کی ہے کیونکہ جب نکاح ہوا تو نکاح میں بھی مہر کس کے ذمہ ہے مرد کے ذمہ مال خرچ کرنا مرد کے ذمہ ہے اور عورت کے ذمہ کچھ میں نہیں رکھا اور یہ جو ہمارے آج کل ہمارے معاشروں کے اندر بچی کی شادی کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے حالانکہ شریعت اسلامیہ نے جو نکاح کے معاملات میں جتنا خرچہ ہے وہ سارا کا سارا مرد کے ذمہ رکھا ہے ہمارے ہاں جس بچی کی شادی ہوتی ہے تو اس کے والدین کے ساتھ بڑی ہمدردی رکھی جاتی ہے بیٹی کی شادی کرنا شاید مشکل ہے بیٹے کی شادی کرنا آسان ہے حالانکہ شریعت اسلامیہ نے سارا خرچہ بیٹے کے ذمہ رکھا ہے کہ مرد جب شادی کرے گا وہ سارا ذمہ دار ہے اور جتنے شادی پہ اخراجات آئیں گے وہ سارے کے سارے مرد کو کرنے چاہیے اب یہاں پہ عورت کا چونکہ جہیز بنانا ہوتا ہے سارے اخراجات بھی اس کو کرنے ہوتے ہیں لمبی چوڑی بارات آتی ہے وہ آکے ان کو کھانا کھلانا ہوتا ہے یہ وہ سارے امور ہیں جن کی شریعت نے ذمہ داری لگائی نہیں عورت پر اور عورت کے ولی پر یا ان کے ذمہ ہے ہی نہیں یہ سارا کے سارے اخراجات اس کے لیے فرمایا اسی لیے تو اللہ تعالی نے اس کو حکمران بنایا ہے اس کو گھر کا نگران بنایا ہے وگرنہ مرد حاکم بنتا ہی نہیں ہے اگر عورت نے خرچ کرنا ہے تو پھر مرد کی حکمرانی کی ایک دلیل تو ختم ہو گئی یعنی کوئی دلیل باقی نہیں رہی کہ وہ کیوں اس گھر کا حکمران بنے یہ دو ہی تو دلیلیں تھیں کہ ایک تو دلیل یہ کہ اس نے فطری طور پر اللہ نے توفق دیا اور دوسرا یہ کہ اس نے مال خرچ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے ناظرین اکرام بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ مرد وہ مردانہ جو اس کی خوبیاں ہیں جو مردانہ صفات ہیں اس سے آری ہو وہ ایسا نہ ہو جو مرد کو اللہ تعالی نے فضیرت و فوقیت دی ہے اور عورت کو ہی مردانہ وار وہ سارے کام کرنے پڑتے ہوں جو مرد کے ذمہ ہیں اگر وہ مردانہ وار سارے کام باہر کے کام سبزی لانی ہے کپڑے خریدنے ہیں باہر جانا ہے کما کے لانا ہے یہ جو گھر تعمیر کرنا ہے گھر کے ضروریات پوری کرنے ہیں اگر یہ سارے کام بھی عورت نے کرنے ہیں اور پھر کما کے بھی عورت نے لانا ہے تو پھر مرد کی جو حاکمیت ہے اور مرد کی قوامیت تو اسی وقت ختم ہو گئی اس کی دلیل ختم ہو گئی لہٰذا یہ دلیل اس وقت بنتی ہے جب اور یہ شریعت نے جو سسٹم بنایا ہے جو نظام گھر کا دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ مرد کمائے گا عورت گھر میں بیٹھ کے کھائے گی وَقَرْنَا فِي بَيُوتِكُنْ نَا عورتوں کو حکم ایک دھر میں بیٹھی رہو خام خام باہر نہ نکلو اور اگر نکلنا بھی پڑے تو وَلَا تَبَرْ رَجْنَ تَبَرْ رُجَلْ جَاهِلِيَتُ الْاُولَى تو پرانی قدیم جاہلیت کی طرح اپنے جو یعنی زینت جو ہے وہ لوگوں کی دکھاتی نہ پھرو اللہ اکبر اور جو جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو زینت دی ہے اور جو بھی آپ کا جو اس کا اظہار وہ باہر نہ کرتی بھی رو عورت تو چھپانے کی چیز ہے عورت تو گھر رکھنے کی چیز ہے چادر چار دیواری کے اندر رہنے والی چیز ہے ہاں ضرورت کے تحت باہر نکلنا ہو تو وہ اپنے لوازمات پورے کرتے ہوئے اور شریع طور پر جتنی تقاضیں ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے باہر نکل سکتی ہے فرمایا یہ دو خصوصیات ہیں جن کی بنیاد پر مرد گھر کا حکمران ہے اب یہ تو بن گیا حکمران اس نے کماکلان نہ ہے اس نے یہ سارا کچھ کرنا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو فریق ثانی ہے جو زوجہ محترمہ ہے جو عورت ہے اب اس کا کیا کی کردار ہے اس کا دائرہ کار کیا ہے مرد کو کہا کہ یہ قوام ہے قوام علن نساء الرجال قوامون علن نساء اب عورت نے کہا کیا کام کرنا ہے عورت کی ذمہ داری کیا ہے یہ پورا سسٹم چلے گا کیسے فرمایا تین باتیں اور تینوں الفاظ اتنے شاندار اور اہم ہیں بلکہ چار کہنے چاہیے فَالصَالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِذَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِذَ اللَّهُ اللَّهُ اکبر عورت کا کردار یہ ہونا چاہیے فَالصَالِحَاتُو نیک بیویاں نیک عورتیں وہ ہیں اب مرد تو وہ ہے جو گھر کا ذمہ دار ہے نیک عورتیں وہ ہیں قانِتَاتٌ جو فرما بردار سبحان اللہ قانَتَ يَقْنُتُو اس سے قانِتَات اور قانِتَ وہ عورت ہوتی ہے یا قانِتُن کسی مرد کو کہا جائے قانِت کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے یہ بھی آتا ہے قانِتَ اللہ کے لئے بلکہ فرما بردار تھے تو قانِت اس فرما بردار کو کہتے ہیں ناظرین کے نام جو اپنے مالک کی اطاعت کے لئے ہر وقت کھڑا رہے تیار کہ جو ہی مالک کا حکم آئے وہ فوراں اس کو پورا کرنے کے لئے تیار ہو تو ہر وقت خدمت میں حاضر رہنا یہ قانِتَ کے لفظی معنی ہے اللہ فرماتا ہے نیک بیمیاں وہ ہیں نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما برداری میں ہر وقت حاضر باش ہوں قانِتَات اور پھر دوسری ان کی خوبی یہ ہے ایک تو فرما بردار ہوں اور دوسری خوبی حافظات للغیب بما حفظ اللہ اللہ اکبر مرد کمانے کے لئے باہر جائے گا گھر کی ذمہ داری عورت کی ہے اس وقت جب وہ گھر میں ہے تو مرد کی سارے معاملات کی حفاظت کی اس کی گھر میں جو بھی کچھ ہے اس کی ظاہری حفاظت بھی اس کی ذمہ داری ہے اور اپنی عزت کی حفاظت بھی اس کی ذمہ داری ہے حافظات للغیب غیوبت میں غیر موجودگی میں یہ محافظ بنائی گئی ہیں جب وہ موجود نہیں ہے تو گھر کی سارے معاملات کی نگران یہ ہے کہ ان کی حفاظت کرے بما حافظ اللہ جس کا جس کی حفاظت اللہ نے ان کے ذمہ لگائی ہے سبحان اللہ عزت کی حفاظت بھی انہوں نے کرنی ہے بچوں کی حفاظت بھی انہوں نے کرنی ہے اگر کوئی معاملہ ہو جو اس کے طاقت سے باہر ہے تو اس کی اس کی اطلاع بھی اس نے خامد کو دینی ہے یہ سارے معاملات عورت کے لئے ہیں اب اندازہ کیجئے ایک حکمان ہے دوسرا گھر کا حفاظت کا ذمہ دار ہے اور فرما بردار ہے یوں اللہ تعالی نے ایک سسٹم بنا دیا کہ اس سسٹم سے خاندان چلیں ناظرین اکرام پوری دنیا گواہ ہے عملی طور پر جہاں یہ سسٹم نہیں ہے وہاں خاندان چل نہیں سکتا جہاں یہ نظام نہیں ہے خاندانی زندگی تباہ ہو گئی کوئی ایک خاندان نہیں تباہ ہوا معاشروں کے معاشرے خاندانی سسٹم سے بلکل خالی ہو گئے خاندان نام کی چیز باقی نہیں رہی اس لیے کہ ہم شانہ بشانہ کے چکر میں پڑ گئے ہم اس چکر میں پڑ گئے کہ حقوق نصمہ کی تحریک شروع ہو گئی فیمنزم شروع ہو گیا فیمنسٹ موومنٹ شروع ہو گئی ویو ون آئی ویو ٹو آئی ویو تھری آئی اللہ اکبر کیا کیا کچھ سکھا گئی ایسی لہرے آئیں فیمنزم کی اور فیمنسٹ موومنٹ کی کہ اس نے ہمارے خاندان کو تباہ و برباد کر دیا جس نظام کو شریعت اسلامیہ نے این فطرت کے مطابق بنایا تھا اور انسانوں کی فطرت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کو پابند بنایا تھا کہ یہ مرد کا ذمہ داری ہے یہ عورت کی ذمہ داری ہے یہ کوئی فضیلت و فوقیت نہیں ہے آپ اگر اس کو فضیلت و فوقیت کے اعتبار سے بھی دیکھیں ناظرین اکرام مرد نے کما کے لانا ہے اور کما کے لانا ہے کس کے لیے عورت کے لیے وہ گھر میں بیٹھی ہے اس کے لیے کما کے لانا ہے اور وہ گھر میں بیٹھ کے کھائے اس کو ملکہ بنایا تھا کہ تو باہر نہ نکل اور وہ باہر نکلنے پر تیار ہے اور باہر نکلنے پر زد کر رہی ہے اللہ تعالی اللہ تعالی معاف فرمائے یوں ناظرین اکرام اللہ کریم نے یہ دونوں جو بنیادی یونٹس ہیں اس خاندان کے یعنی شوہر اور بیوی دونوں کے لیے الگ الگ دائرہ کار مقرر فرما دیئے اب یہ دائرہ کار مقرر کرنے کے بعد اگر کسی نے خاندان کے نظام کو باقی رکھنا ہے تو اس فطری خاکے کو اس فطری خد و خال کو اس فطری اسلامی طرز زندگی کو اپنانا پڑے گا اس کے بغیر خاندان باقی نہیں بچ سکتا اگر کوئی عورت اپنے دائرہ کار سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گی تو خاندان تباہ ہوگا اور اگر مرد اپنے دائرہ کار سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا تو خاندان تباہ ہوگا اور جیسا میں نے ارض کیا کہ معاشرے کے معاشرے اور ملکوں کے ملک تباہ و برباد ہو گئے ہیں جنہوں نے اس فطری خد و خال کو اور قرآن کے دیئے اس فطری خاکے کو عملن تسلیم نہیں کیا اور جہاں کوئی لوگ شانہ بشانہ کی چکر میں پڑ گئے میں نے ارض کیا کہ فیمنسٹ موومنٹ نے گھروں کے گھر تباہ کر دیئے معاشروں کے معاشرے تباہ کر دیئے اور آپ اندازہ تو کر رہے ناظرینی کرام جب کوئی عورت اپنے حقوق نسوہ کے لیے کوشش کرتی ہے تو گویا وہ اس دائرہ کار سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے اگر تو اس دائرہ کار کے اندر اس کو حقوق نہیں دی جا رہے تو پھر واقعی حقوق نسوہ کی تحریک کی ضرورت ہے لیکن اگر یہ حقوق نسوہ کی تحریک اس لیے ہے کہ مرد جو ہیں وہ ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں تو یہی تو اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے کہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ایک دوسرے پر فضیلت اور فوقیت دیا اس کے بارے میں حسد نہ کرو ایک دوسرے کے بارے میں خامخہ آرزو نہ کرو کہ میں ویسا بن جاؤں یہ تو دائرہ ہے کار ہے ناظرینی کرام یہ کوئی فضیلت کے دائرے نہیں ہے یہ محنت کے دائرے ہیں کمائی کے دائرے ہیں عمل کے دائرے ہیں کہ وہ اس میں عمل کرے وہ اس میں عمل کرے اور اس عمل کے تحت معاشرتی نظام بھی قائم رہے گا باہمی تعلقات بھی ٹھیک رہیں گے دائرہ کار بھی مقرر ہو گیا اور اب اس دائرہ کار میں اگر وہ فرما برداری کرے وہ حکمرانی کرے اس کی حکمرانی میں ان کی خیرخائی شامل ہو اس کی فرما برداری میں اس کی خیرخائی شامل ہو دونوں ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں جیسا میں نے عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ جو آدمی ہے وہ اپنے گھر کا نگران ہے آدمی جو ہے وہ اپنے گھر کا نگران ہے وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُو اور پورے گھرانے کا ذمہ دار وہ ہے اس کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا وہ دنیا میں بھی مسئول ہے قیامت والے دن بھی مسئول ہے اور ہر آدمی نگران ہے اور ہر ایک پوچھا جائے گا اور مرد تو نگران ہوا اوورال پورے گھرانے کا وَالْمَرْعَاتُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا اور عورت جو ہے وہ اپنے گھر میں اپنے خامد کے گھر میں وہاں اپنی نگران ہے جو اللہ تعالی نے فرمایا حافظات للغیب بما حافظ اللہ کہ وہ اس کی عدم موجودگی میں گھر کی ملکہ ہی گھر کی ذمہ دار ہے اب کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے ناظرین اکرام کہ جہاں فرما برداری والی جو خاتون ہے جو فرما برداری کرنا چونکہ زیادہ مشکل کام ہے حکمرانی کرنا کسی حد تک اس لیے احسان ہے کہ باہمی تعلقات میں ایک کو قوام علا بنایا ہے کہ وہ اس کے اوپر حاکم ہے دوسرے کو قانتات کہا ہے تو یہ جو قانتات کا کردار ہے کہ ہر وقت فرما برداری کرے یہ کسی وقت کوئی سسٹم گھڑ بڑ بھی ہو سکتا ہے اگر یہ سسٹم خراب ہو جائے سبحان اللہ تو اللہ تعالی نے اس کی پوری ریمیڈی اور پوری اس کی تفصیل عطا فرما دی ہے کہ اگر یہ معاملہ خراب ہو جائے تو اس تعلق کو ٹوٹنے سے بچانا ہے اور اس تعلق کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے کون کون سے اقدامات کی ضرورت ہے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مرد اور عورت دونوں اقدام کریں گے تو پھر معاملہ درست ہوگا اور یہ سلجے گا فرما ہے وَلَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ اب یہ ایک بہت ہی سینسٹیو معاملہ آگیا ناظرین کرام کہ جہاں اختلاف ہو گیا آپس میں اختلاف ہو گیا کہ مرد کی قوامیت چیلنج ہو گئی یا عورت کی جو قانتات ہونے کی حیثیت چیلنج ہو گئی آپس میں معاملہ خراب ہو گیا اور خراب ہونے کے بعد بات کس کو کس کی ماننی چاہیے ظاہر ہے عورت کو مرد کی بات مان لینی چاہیے اگر گھر کے معاملات چلانے ہیں اگر نہیں چلیں گے فرمایا وَلَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ اگر تمہیں ڈر ہو اور تم اس بات میں اس اندیشے میں مبتلا ہو جاؤ کہ یہ جو خواتین ہے گھر میں بجائے قانتات ہونے کے یہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہیں نشوزہُنَّ نشوز کا مانا ناظرین کرام بہت ہی سینسٹیو ہے بہت ہی میں نے ارز کیا بہت یہ حساس معاملہ ہے انشز بلند جگہ کو کہتے ہیں نشوز کا مطلب ہے اٹھ کے کھڑے جانا کھڑے ہو جانا اور نشوزہُنَّ اسطلاحی طور پر بغاوت کو کہتے ہیں کہ اگر عورت اٹھ کے کھڑی ہو جائے مرد کے برابر وہ تو قوام علا تھا نا الرجال قوامون علا النساء انہوں نے تو اس کے اوپر نگرانی کرنی تھی وہ تاسیس کا ذمہ دار تھا وہ قوام تھا وہ حاکم تھا اس نے گھر کو چلانا تھا اب عورت جو ہے وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے نشوز اللہ اکبر وَلَّا تِي تَخَافُونَ نُشوزَهُنَّ بِن دونوں کو آپ ملاحظہ فرمائیے کہ سسٹم چلنا تھا ایک ڈرائیونگ ویل ہے دوسرا ایک طرف سے ایکسپٹنس ہے اور یوں دونوں ایک دوسرے کی خیرخائی کے ساتھ محبت کے ساتھ الفت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پورا ساتھ نبھانے کے احد کے ساتھ یہ چل رہے ہیں تو معاملہ چل رہا ہے لیکن اگر نشوز آ گیا اللہ اکبر اور یہ نشوز جو ہے بغاوت ہے اور بغاوت کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں کہ میں نے کہا تھا پانی پلا اس نے پانی نہیں پلایا میں نے کہا تھا میرا بستر ٹھیک کر دو اس نے بستر ٹھیک نہیں کیا میں نے کہا تھا کھانا کھلا دو اس نے کھانا نہیں کھلایا ناجرین کرام یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ نشوز نہیں ہیں یہ ذہن میں رکھئے میں آگے ارز کرتا ہوں اس کی تفصیل احادیث کے اندر بھی آئی ہے میں اس کی بھی تفصیل ارض کروں گا اور آپ کو وہ احادیث سنانے کی کوشش کروں گا جن احادیث میں بہت کیٹیگوریکلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نشوز کی وضاحت فرما دی ہے کہ یہ نشوز کا معنی کیا ہے اور یہ بغاوت کا مطلب کیا ہے کہ عورت بغاوت کیسے کرے نشوز بغاوت ہے یعنی عورت مرد کی قوامیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے اس کے سامنے اٹھ کے کھڑی ہو جائے بغاوت اختیار کر لے یعنی کہ گھر کا پورا سسٹم بگڑ جائے کہ مرد کی قوامیت چیلنج ہو گئی اس کے خلاف بغاوت کر دے اس کو خامد سمجھنے سے ہی گویا منکر ہو جائے یا اس کی جو بطور خامد جو اس کے حقوق بنتے ہیں ان حقوق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے پھر ہے نشوز آگے کیٹیگوریکلی بات ہے آگے میں ارز کروں گا نشوز کا کیا مطلب ہے عورت جب بغاوت کرتی ہے مرد سے بغاوت کر دے چھوٹی موٹی نافرمانی نہیں ہے ناظرین اکرام یہ آیت مکمل ہوگی تو انشاءاللہ اس کا مفہوم بھی مکمل ہو جائے گا چھوٹی موٹی جو نافرمانی ہے آپس میں گھر کے معاملات میں یا فنکشننگ میں جو چھوٹی موٹی نافرمانی ہے اس کا نام نشوز نہیں ہے میں بار بار ارز کر رہا ہوں فَعِذُوهُنَّا اگر وہ بغاوت پر بھی تل گئی ہے فَعِذُوهُنَّا تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اس کو سمجھائیے بھئے ایسا نہیں کریے وہ کیا کرنا ہے بغاوت نہ کرو بغاوت کی تفصیل کیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فمایا مسلم شریف کے اندر حدیث ہے نسائی شریف کے اندر حدیث ہے ابو دعود کے اندر حدیث ہے ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے اور ایک سے زیادہ حدیث ہیں اور نشوز کی وضاحت ہو جائے گی کہ نشوز سے کیا مراد ہے فَعِذُوهُنَّا اس کو سمجھائیے وَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَدَاجِعَ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اگر وہ نہیں سمجھتیں تو پھر آپ ان کے ساتھ بستر الگ کر لیجئے ان کا بیڈروم الگ کر دیں تاکہ وہ سمجھ جائیں وَضْرِبُوهُنَّا پھر یہ تیسرا معاملہ ہے کہ ان کو ماریے تو یہ جو مار ہے وَضْرِبُوهُنَّا عورتوں کو پھینٹی لگانا اور عورتوں کی پٹائی کرنا یہ شاید ہمارا حق ہے اور قرآن نے یہ حق دے دیا ہے ناظرین اکنام جیسا میں نے ارز کیا کہ نشوز سے یہ مراد چھوٹی موٹی نافرمانی نہیں ہے جو گھر میں رہتے ہوئے چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں وہ نشوز نہیں ہیں نشوز سے مراد بغاوت ہے جو عورت مرد کے مقام و مرتبہ کو چیلنج کر دے اسی طرح وَضْرِبُوهُنَّا سے مراد مار پٹائی نہیں ہے اس سے کیا مراد ہے نشوز اور وَضْرِبُوهُنَّا ان دونوں کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے وگرنا گھر کا نظام نہیں چل سکتا ناظرین اکنام جیسے میں نے ارز کیا کہ جو اس آیت کو سمجھ لے گویا اس نے پورے خاندان کو اور خاندان کے اسلامی خد و خال کو سمجھ لیا اور جس نے اسلامی خد و خال کو اسلامی طرح زندگی کو اپنا لیا اس نے گویا ایک خوشگوار معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کر دیا اس کو انشاءاللہ سمجھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں لیکن ناظرین اکرام آج کا پروگرام چونکہ اختتام کے قریب ہے وقت اجازت نہیں دے رہا کہ ہم اس کو آگے بڑھائیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یہی سے گفتگو کا آغاز کریں گے اور نشوز کیا ہے اور اس کے جواب میں تین سٹیپس کیا ہیں اور اس کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی ہے انشاءاللہ بشرت زندگی بشرت توفیق الہی ارض کروں گا تب تک کیلئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ